جو فیچر ہے نا ویسے کافی سارے لوگوں کو پتا ہے لیکن خاص طور پر جو کرپٹو میں نیو لوگ آئے ہیں ان کو جو ہے نا یہ فیچر نہیں پتا لیمٹ والا مارکٹ کا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کوئن بائے کر رہے ہو سیل کر رہے ہو فوران مارکٹ سیلیک کر کے اسی ٹائم کے اوپر جو بھی یہاں پر پرائس چل رہی ہوتی ہے اسی میں سیل بائے ہو جاتا ہے لیکن لیمٹ کا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا جو خاص طور پر کرپٹو میں نیو ہے اس کے علاوہ سٹوپ لیمٹ بھی ہے او سی ہو بھی ہے ابھی جو ہے نا میں آپ کو لیمٹ کے بارے میں بتاتا ہوں اگر تو آپ کرپٹو میں نیو ہو آپ کو یہ فیچر نہیں پتا تو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ جو ہے نا ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر دو بعد میں آپ لوگ نہیں کر دی اس میں سین کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مارکٹ میں تو یہ کہ کرنٹ پرائس کے اوپر آپ جو بھی پرائس چل رہے ہو اس کے اوپر سیل بائی ہو گیا اب ایک مثال لے لو کہ یہ ایک کوئن ہے ڈوٹ ڈوٹ کا یو ایس ڈی 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 کے ساتھ پیار ہے اس کی جو ابھی پرائس چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے 19 ڈولر یا سوہ 19 ڈولر کہہ لو جو بھی یہ پرائس چل رہی ہے اب آپ جو ہے نا اس کو بائے کرنا چاہ رہے ہو لیکن آپ چاہتے ہو یار تھوڑی کم پرائس میں میں بائے کروں یا آپ کو یہ لگتا ہے یار یہ نا 17 ڈولر پہ جائے گا یا 15 ڈولر پہ جائے گا میں مثال دے رہا ہوں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائے گا ضرور ہی جائے گا لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ ابھی 19 ڈولر پہ آئے میں اس کو 17 ڈولر پہ بائے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ 17 پہ جائے گا لیکن کیا پتا آپ رات کو سوئے ہو تو یہ 17 پہ چلا جی تو پھر مسئلے کی بات ہے کیسے آپ بائے کرو گے یہاں پہ لیمٹ سیلیکٹ کرو گے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا آپ وہ پرائس سیلیکٹ کرو گے جس پرائس کے اوپر بائے کرنا چاہتے ہو یعنی کہ آپ 17 ڈولر میں بائے کرنا چاہتے ہو اس کوئن کو اور یہاں پہ آپ ڈوٹ کی اماؤنٹ یا پھر یہاں پہ US ڈیٹی وغیرہ لکھو گئے یہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پہ اماؤنٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کی کہ جی مجھے جو ہے نا یہ 16 ڈولر میں جب یہ جائے نا یا 17 ہی کر لیتے ہیں میں یہ لگایا تھا کہ جب یہ 17 ڈولر پہ جائے نا ڈوٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈوٹ کی اماؤنٹ میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ جب 17 ڈولر میں جائے تو میرے دو یا تین ڈوٹ بائے ہو جائیں ٹھیک ہے اگر اماؤنٹ لکھنی ہے تو یہاں پہ اور اگر US ڈی کے حساب سے لکھنا ہے تو پھر یہاں پہ میں لکھوں گا جیسے میں کہتا ہوں جب یہ 17 ڈولر پہ جائے تو 50 ڈولر کا ڈوٹ میرا بائے ہو جائے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ جی 50 ڈولر میں آپ کو 17 ڈولر پہ جانے پہ اتنے ڈوٹ ملیں گے ٹھیک ہے میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں یہاں پہ میں اس کو تین کر دوں گا اور تین ڈوٹ بائے ہو جائیں تو تقریبا 51 ڈولر کے جو ہے نا تین ڈوٹ بائے ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب میں اس کو پلیس کر دیتا ہوں یہ میں نے پلیس کر دیا یہ جو ہے نا آپ کو نیچے شو ہو گیا آپ کی اماؤنٹ آپ کے جو بیلنس ہے نا اس میں سے اماؤنٹ وقتی طور پہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ جی 17 پہ جب بھی یہ جائے گا نا اب یہ 4 دن میں جائے 5 دن میں جائے جب بھی جائے 17 پہ اٹومیٹکلی 50 ڈولر کا 51 ڈولر کا آپ کا بائے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو آپ کینسل بھی کر سکتے چاک سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو پینڈنگ اوڈر ہوتا ہے یہ لیمٹ اوڈر ہوتا ہے اس کی کیا فیس بھی ہوتی ہے اگر اس کو ہم کینسل کر دیں تو میں نے چیک کر کے دیکھا کوئی فیس نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں پہ کلک کر کے کینسل کر دیتا ہوں اگر آپ نے کینسل کرنا تریقہ بتا رہا ہوں آپ کو ورنہ آپ رکھ بھی سکتے ہو تو یہ میں نے کینسل کیا ٹھیک ہے تو میری جو اماؤنٹ ہوگی وہ کچھ سیکنڈ کے اندر واپس آجے گی تو کوئی فیس نہیں کٹی اب اسی طرح جنا آپ نے پہلے سے بائے کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے سیل کے اوڈر کے اوپر بھی یہ چیز آپ اپلائے کر سکتے ہو آپ نے پہلے سے بائے کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ نا بائیس ڈولر پہ جائے گا اور آپ چاہتے ہو کہ جیسی بائیس ڈولر پہ جائے میں اس کو سیل کر دوں میرا جو پڑا ہوا آٹومیٹیکلی سیل ہو جئے پھر وہی والی بات کہ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کو اویل ہوں گا یا نہیں ہوں گا بائی کو ٹچ کر کے بائیس ڈولر کو ٹچ کر کے واپس نہ آجے ٹھیک ہے تو آپ کیا کروگے یہاں پہ بائیس ڈولر لکھ دو گے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے ماؤنڈ لکھی بھی ہے یہ لکھ دیا جی بائیس لکھ دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ ماؤنڈ لکھ دو جی تین ڈوٹ ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھو سکسٹی سکس میں وہ کہہ رہا آپ کے تین سیل لوں گے یا پھر آپ کے جتنے بھی اچھا سارے بھی کر سکتے ہو آپ یا آپ کر دو جی پچاس ڈولر کے سیل پچاس کے سیل ہو جی پچاس کے پڑے رہے یا ساری سیل ہو جی ٹھیک ہے تو وہ آپ وہاں پہ سلیک کر سکتے ہو جیسے میرے پاس اب یہ آٹھ ڈوٹ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کو کلک کر دوں ہنڈرڈ پرسن پہ کلک کر دوں تو ہنڈر پرسن کا مطلب یہ کہ جو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ساری سیل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ ہماری مرضی ہوتی میں چاہتا ہوں یار اس میں سے میں صرف تین کروں جب یہ بائیس پہ جائے تین سیل ہو جائیں ٹھیک ہے جب کم ہوگا پھر میں بائی کر لوں گا ٹھیک ہے اب میں کوئی سگنل نہیں دے رہا آپ کو یہ والا کام شروع نہ ہو جائے یہ لونگ ٹرم کوئن ہے لیکن طریقہ بتا رہا ہوں ایک تو میں نے یہ لگا دیا ٹھیک ہے اب جو ہے نا میں سیل ڈوٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ میرا یہاں پہ سیل کا آرڈر پلیس ہو جائے گا جیسے ہی یہ بائیس ڈولر پہ جائے گا آٹومیٹکلی یہ سیل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے تحت آپ اس کو ایک آٹومیٹک بنا سکتے ہو آپ اس کو ٹھیک ہے ایسے اس آرڈر کو میں ایسے لگا رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یعنی میری ایک سٹریٹیجی بن جائے گی فرض کرو یار بائیس ڈولر پہ گیا ڈوٹ تو ڈوٹ خود بخود سیل ہو گیا ٹھیک ہے اور ادھر میں جو ہے نا بائی والا آڈر لگا تو کوئی سولہ ڈولر پہ آئے ٹھیک ہے تو جی بائی ہو جائے جیسے میں نے کتنے کے پچاس ڈولر کے بائی ہو جائے ٹھیک ہے تین ڈوٹ تو اس کو بھی میں اوکے کر دیتا ہوں میں نے بائی پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے اب یہ آپ چیک کرو نیچے آئے گا یہاں پہ آپ کا بائی کارڈر آجے گا آجا اب کیا ہوگا اب یہ اگر فرض کرو کے نیچے جائے گا سولہ ڈولر پہ ڈوٹ تو میرے تین ڈوٹ پچاس ڈولر کے ڈوٹ بائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جو پہلے سے بائی کر رکھے ہیں اگر بائیس ڈولر پہ جائے گا تو یہ سیل ہو جائیں گے یعنی اس طرح کر کے آپ سٹریٹیجی بھی بنا لوگے ان فیچر جب میں آپ سے سٹریٹیجی شیئر کروں گا تو اس میں یہ والی ہم سٹریٹیجی لگایا کریں گے اس طرح کر کے ہم لیمٹ کے ثرو کر لیا کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ہوگی لیمٹ اس کے بعد اگر آپ اسی اپشن کے اندر جاتے ہو تو یہاں پہ آپ کو مارکٹ شو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے جو کرنٹ مارکٹ ہے اس پہ سٹوپ لیمٹ او سی ہو ٹھیک ہے یہ اس سے بھی بڑی کمال کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں گا تو یہ آپ کا میکس ہو جائے گا یہ ایسا کرتے ہیں ہم یہ اگلی ویڈیو میں اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو جاننے کے لیے آپ سبسکرائب کر لو چینل جو بھی آپ کا کوسٹین ہو آپ نے کمنٹس کرنا ہے کمنٹس میں آپ کو رپلائے ضرور ملے گا چلو اب اگلی ویڈیو میں سٹوپ لیمٹ اور او سی ہو کا میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے لائک لائک کر دو اللہ حافظ